بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وقال لائک اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرت نیوز ناظرین کراچی سن سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور پاکستانی موسمیاتی ادارے کے مطابق گرمی کا یہ سلسلہ اگلے چند روز تک اسی طرح جاری رہے گا درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا رہے گا شہری زیادہ سادہ احتیاط کریں غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی کا زیادہ سادہ استعمال کریں اور بے زبان جانوروں کے لئے بے خوصوص اپنے گھروں کے باہر پانی کا احتمام کریں اور جو پرندے ہیں بے زبان پرندے ہیں ان کے لئے اپنے گھروں کے چھتوں پر پانی کا احتمام کریں اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے قبرستان میں آئیے یہاں پہ ہم موجود گورکن سے جانتے ہیں کہ وہ اس شدید گرمی میں کس طرح اپنی زندگی کو گزر بسر کرتے ہیں السلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ عبدالرحمن عبدالرحمن بھئی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہاں پہ قبرستان میں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا کب سے اپنے فرائض اپنی ڈیوٹیاں پہ انجام دے رہے ہیں خیر میرے کو تو یہاں سات سال ہو رہے ہیں اس سے پہلے میرا چچا تھا اور اس سے پہلے میرا والے صاحب تھا اور اس سے پہلے یہاں میرا دادا تھا مطلب ہم چوتے پوچھتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں میں ہماراں بھی چل رہے ہیں ہم چوتے پوچھتے ہیں اچھا تو یہاں پہ آپ دھیاری پر ہیں کتنی دھیاری لگتی آپ کی روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ تو مہیتیں نہیں آتی ہوں گی تو کسی دن ایسا بھی ہوتا ہوگا دھیاری نہیں لگتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس دن تو ایسے ہی کہر چلے جاتے ہیں مگر ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ لے کے جائیں اللہ کا شکر ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے ہی گھر پہ چلے جاتے ہیں نہیں ہوتا ہے ابھی تو ظاہر سی باتیں کیا کریں جانا پڑتا ہے گھر پہ اچھا یہاں پہ لوگ اپنے پیاروں کے ظاہر سی باتیں مہیتیں جن کے گھروں میں ہو جاتی ہیں ان کے تفصین کے لیے کبرے بک کربانے آتے ہیں تو اس میں جو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتا ہیں بتتمیزی بھی کرتے ہوں گے آپ سے تو ان کو آپ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں بتتمیز ہوتا ہے ہم لوگ بات بھی نہیں کرتے ہیں پیار سے بڑے پیار سے انڈل کرتے ہیں مگر کہنے کا مقصد ہے ہم جو بتتمیز ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ تم اپنے بڑوں کو بیجو بھی آپ کا یہاں کوئی کام نہیں آپ جو ہیں نا مطلب وہاں آپ یہاں نہیں آنا آپ اپنے بڑوں کو بیجو تو پھر بڑے آئیں گے پھر بڑے تو سمجھ دار ہوتے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے نکلتے ہیں مگر کوئی کوئی سمجھ دار نکلتے ہیں وہ بولتے ہیں چھلو بھی جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں پھر آپ لوگ جو کرنے ہیں آپ لوگ کوئی کرنے ہیں اچھا آپ شدید گرمی ہے گرمی سے لوگوں کو برا حال ہے لوگ جا آپ نے ایسی والے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ ابھی یہاں پہ تھپتی دھوب میں جو ہے نا اس قبرستان میں موجود تھا ہے کہ اس کی کیا وجہ اور کیا مجبوری ہے یہ اس ہر بچوں کا روزی ہے اور کوئی مجبور نہیں ہے بچوں کا روزی ہے بس یہ مجبوری ہے باقی اللہ کا شکر ہے اللہ چلا رہے ہیں ہمارے کو اس گرمی میں بھی قدمت کے لئے ہم لوگ بیٹے میں قدمت کر رہے ہیں تو اور کوئی آئے گا تو اس کو ظاہر سی بات ہے اس کے گھر پہ مہیت ہے ابھی اس کو منع کریں بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا تو اسی لئے جو بھی آئے بسم اللہ آج ہو بھئی کر کے دیں گے آپ کو کسی بھی ٹیم آ جائے اکثر قبرستانوں میں ہم دیکھتے ہیں موالی چلسی پورڈری یہ سننے میں آتا ہے سوشل میڈیا بھی تو یہاں پہ اس قبرستان میں بھی پورڈری چلسی موالی موجود ہے یہاں تو سر ایسا کوئی سین نہیں ہے اللہ کا شکر سے مگر پہلے تھا وہ تیم تھا زمانہ تھا یہاں پہلے چوکی دار موکی دار کچھ بھی نہیں تھا اس ٹیم میں تھا ابھی آج کا اللہ کا شکر تین سالوں سے ہم لوگ یہاں چوکی دیاری کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا بھی کچھ قیمتی سامن چوری ہو گئے تھے یہ نہیں موالیوں کے وجہ سے تو ہم لوگ ابھی تین سال سے دوٹی کر رہے ہیں پہ رات کو بھی ہم لوگ کو دیئے ہیں اچھا قبرستان ہم یہ دیکھ رہے ہیں آگے کی سیٹ پہ بہت زیادہ قبریں ہیں اور آگے جگہ بھی سپیس بھی نظر نہیں آرہا تو پیچھے جگہ ہے یا قبرستان بھڑ چکا ہے نہیں نہیں پیچھے جگہ بہت تھے ابھی آپ جیسے آپ جیسا بھائی آیا کہ یہ میرا قبر ہے میں آگے نہیں ہوں گا کونے میں دیوار کے پاس تو میرے کو یہیں دو تو مجبوراً آپ کا اس قبر کا ہم پرچی دیکھیں گے آپ کا ہی قبر ہے آپ کی پیارے کی قبر ہے تو اسی کو توڑ کے ہم لوگ اسی کو پناہ دیں گے اس کے بغل میں تو دوسرے کا تو نقصان نہیں کر سکتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گیٹ سے گھسیں اور ہم پیارے کی قبر پر آجیں گیٹ سے گھسیں ڈھار ایک بس آجیں دعا پڑیں پھر اپنے کار پر بیٹے ہیں اسی میں گرمی میں ہم لوگوں کی در کھڑی نہیں ہوگیں ایک چیز لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو کلیر کریے گا کہ یہ چھلاوہ آسف زیادہ چیز ہے رات کو قبرستان کے پاس سے نہ گزرو آسف زیادہ چیزیں ہوتی ہیں چھلاوہ ہوتا ہے یا آپ پہ حاوی ہو جائے گا یا آپ پہ اٹیک کر دے گا اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا ہے نہیں نہیں سر ہم نے تو کہہ نہیں دیکھا ہے نہیں اللہ کا شکر سے کبھی دیکھا ہی نہیں نہیں سنا ہے مگر ہو سکتے دوسرے قبرستان میں ہو مگر میں تو یہاں رات کو ایک بجے دو بجے اکیلے گمتا رہتا ہوں نہ ہی میں نے آج تک یہ سات سالوں میں کچھ ایسا دیکھا ہے نہ ہی میرے کوئی ایسا کوئی سامنے کچھ آیا جب آپ نے دیکھا ہے اور آپ سے پہلے آپ کے والد صاحب تو انہوں نے بھی یہ چیزیں نہیں دیکھے ہوں گے اگر انہوں نے یہ چیزیں دیکھے ہوتی تو وہ آپ کو بتاتے اور آپ بھی ان چیزیں ستیار کرتے ہیں ہم بتا دے ہوں لازم بتاتے مگر انہوں نے بھی آج تک اللہ کا شکر ہے کبھی ایسا سین نہیں دیکھا جی ناظرین ہم یہاں موجود تھے قبرستان میں ہم نے آپ کے گورکن سے بات کری اس کا یہی کہنا تھا چاہے جتنی ہی شدید گرمی کیوں نہ ہوں بچوں کا پیٹ پاننے کے لیے ہمیں روزگار کے سلچلے میں یہاں پہ رہنا پڑتا ہے سیاسی سماجی اور بدلتی موسمی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عبرت نیوز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملے ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے عبرت نیوز اللہ حافظ اللہ حافظ